آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پیر اور سر مبارک اور دھڑ مبارک سب الگ الگ ہو گئے اور دوسرے دن آپ صحیح سلامت لوگوں کو نظر آئے جانیں گے پوری کرامت ہم اس ویڈیو میں حضرت چراغ علی شاہ بابا رحمت اللہ تعالیٰ نے لوٹے کا آدھا پانی جب زمین پر ڈالا تو وہ ذرا سا پانی سیکڑو ایکر میں فیل گیا یہ بھی کرامت ہم اس ویڈیو میں جانیں گے محترم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کے میزوان افروز الوی دوستو آج چکا ہوں میں ایک اور درگہ شریف کے ولوگ کے ساتھ میں دوستو یہ جو درگہ شریف ہے وہ حضرت سید چراغ علی شاہ بابا رحمت اللہ تعالیٰ کی درگہ شریف ہے جیسا کہ آپ لوگ ویڈیو میں پیچھے دیکھ پا رہے ہیں اور حضرت کا عرص مبارک چل رہا ہے دوستو ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت کی فل ہشٹری اور جو بھی ہمیں ان کے بارے میں جانکاری ملے گی وہ ہم آپ کے شاملے شیئر کرنے کی کوشش کریں گے اور حضرت کی جو بھی کرامتیں ہمیں پتا چلیں گے وہ ہم آپ کے شاملے شیئر کرنے کی کوشش کریں گے تو چلتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں جو لوگوں نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ وہ لوگوں تک شیئر بھی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آج ہم موجود ہیں ملک ہندوستان کے ریاست اتر پردیش اور اتر پردیش میں ایک شہر ہے بریلی شریف بریلی شریف میں ایک قصوہ بڑھتا ہے جس کا نام ہے سیتھل اور سیتھل میں ایک درگہ شریف ہے جن کا نام ہے حضرت چراغ علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرص مبارک چل رہا ہے اور یہ میلے کے تیاریاں چل رہی ہیں یہاں پر عرص مبارک ایک مہینہ چلے گا یہ میلہ ایک مہینہ چلے گا ہم دیکھیں گے عرص کی ساری تیاریاں اور حضرت چراغ علی شاہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کی ساری ہشٹری ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے ان کی کرامتیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے بنے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں حضرت چراغ علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی درگہ شریف تین سو سال پرانی ہے جب آپ رحمت اللہ علیہ سیدھل میں تشریف لے گر کے آئے تو یہاں پر آ کر آپ نے خالی زمین پر اپنا چمٹا گار دیا اس زمین کے زمیدار جب وہاں پر آئے تو آپ سے کہنے لگے کہ آپ یہاں پر کیسے آئے ہو آپ یہاں سے چلے جاؤ تب حضرت چراغ علی شاہ بابا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے تھوڑی سی جگہ رہنے کے لیے دے دیجئے ان زمیداروں نے آپ کو زمین دینے سے صاف صاف انکار کر دیا تب حضرت چراغ علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے لوٹے کے طرف اشارہ کر کر فرمایا کہ اس لوٹے میں پانی ہے یہ پانی جتنی زمین پر آ جائے اتنی زمین مجھے رہنے کے لیے دے دینا وہ زمیدار سوچنے لگے اس لوٹے میں تو ذرا سا ہی پانی ہے یہ پانی ذرا سی زمین پر ہی تو آئے گا لہٰذا وہ زمین دینے کے لیے تیار ہو گئے حضرت چراغ علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے لوٹے کا پانی زمین پر جب گرانا شروع کیا تو ابھی آدھا لوٹے کا ہی پانی ختم ہوا تھا کی زمیدار کیا دیکھتے ہیں کہ ساری سیکڑوں ایکر کی زمین اس پانی سے بھر جاتی ہے اور جتنی خالی زمین تھی ساری کی ساری اس پانی سے بھر جاتی ہے آپ کی اس کرامت کو دیکھ کر وہ زمیدار حیرزدہ ہو گئے اور آپ کے قدموں میں گر گئے مافیاں مانگنے لگیں اور ساری کی ساری زمین جو کی سیکڑوں ایکر میں فیلی ہوئی تھی یہ جو آپ درگہ شریف دیکھ رہے ہیں یہ اسی زمین پر بنی ہوئی ہے سبحان اللہ محترم ناظرین یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان اللہ کے ولی جو چاہتے ہیں وہ کر دیا کرتے ہیں حضرت چراغ علیشہ رحمت اللہ تعالیٰ کی شہرت دور و دراز تک ہونے لگی دور و دراز سے لوگ آپ کی خدمت میں آنے لگے تو آپ سے کچھ حسد رکھنے والے لوگوں کو بہت زیادہ حسد ہونے لگی اور ان لوگوں نے آپ کو قتل کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا اور وہ لوگ ایک رات آپ کو قتل کرنے کے اعتبار سے آپ کے کمرے میں گئے تو وہ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پیر اور سر مبارک اور دھڑ مبارک سب الگ الگ پڑا ہوا ہے تو وہ لوگ حیرت میں ہو گئے اور گھبرا گئے کہ لگتا ہے کسی اور نے ان کا قتل کر دیا ہے اور آپ کے کمرے سے وہ لوگ گھبرا کر بھاگ گئے اگلی صبح حضرت چراغ علیشہ رحمت اللہ تعالیٰ اپنے کمرے کے باہر صحیح سلامت بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے اور آپ کے قدموں پر آ کر گر گئے اور سارا ماجرہ آپ کو بتایا اور آپ سے معافی مانگنے لگے تو حضرت چراغ علیشہ رحمت اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا ایک ناچنے والی عورت جس کو کوئی اولاد نہیں تھی اس نے بہت جگہ علاج کرایا اور جگہ جگہ منتے بھی مانگی لیکن اس کی مراد پوری نہیں ہوئی تب کسی نے حضرت چراغ علیشہ رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا اور کہا کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ اور ان سے دعا کراؤ آپ کو اولاد ضرور نصیب ہوگی وہ ناچنے والی عورت حضرت چراغ علیشہ بابا رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس آئی اور اپنی اولاد کے لئے دعا کے لئے درخواست کی تو حضرت چراغ علیشہ رحمت اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی اولاد کے لئے دعا کی تو اگلے ہی سال اس ناچنے والی عورت کو ایک خوبصورت اولاد عطا ہوئی وہ عورت اگلے سال حضرت چراغ علیشہ رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے بچے کے ساتھ میں آئی تو اس کو پتہ لگا کہ حضرت چراغ علیشہ رحمت اللہ تعالیٰ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اس خبر کو سن کر وہ عورت بہت زیادہ غمین ہو گئی اس کے بعد میں وہ یہی پر رہنے لگی اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی مزار شریف بھی اس عورت نے بن بائی محترم ناظرین حضرت چراغ علیشہ رحمت اللہ تعالیٰ کا عرص مبارک چل رہا ہے اور عرص میں یہ میلہ بھی لگا ہوا ہے جو کی ایک مہینے تک لگاتار چلے گا دوستو آپ رحمت اللہ تعالیٰ کیوں تو بہت ساری کرامتیں ہیں جو کی ساری کرامتیں ہم اس ویڈیو میں شیئر نہیں کر سکتے دوستو تو دوستو کیسی لگی آج کی آپ کی ویڈیو امیت کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی جو لوگ ہماری چینل پر نئے نئے آیا ہیں وہ ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر بھی کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ میں السلام علیکم